اسلام علیکم آج میں آپ کو پومپکر بنانا سکھاؤں گے اس کے لئے میں نے ایک کھلا برطن لے لیا جس میں میں نے 5 سے 6 ٹیبل سپون کے قریب آئل ایٹ کیا اس کے بعد میں نے 10 ٹیبل سپون کے قریب اس میں نمک ایٹ کیا اور نمک کو میں اچھے سے آئل میں اوزورف کرلوں گی یہاں پہ میں آئل میں اچھے سے نمک کو مکس کرلوں گی جب یہ اچھے سے ریزولف ہو جائے گا آئل کے اندر تو پھر میں نے مکہی کے دانے جو لیے ہیں وہ لیے ہیں تقریبا ہاف کپ کے قریب وہ میں اس میں ایٹ کر دوں گی پوپکرن جو ہونے چاہیے مکہی کے دانے تھوڑے ہارڈ والے لینے چاہیے جو کیا مارکٹ سے مل جاتے ہیں پوپکرن والے لینے چاہیے جن سے پوپکرن بن سکے اس کے بعد میں ان مکہی کے دانوں کو اچھے سے اس میں آئل میں مکس کر دوں گی تقریبا تین سے چار منٹ میں اس میں فرائے کروں گی نمک آئل اور پوپکرن ڈال کے اچھے سے میں ان کو فرائے کرلوں گی اس کے بعد ایک چیز جو اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ آنچ اس وقت بلکل تیز ہونی چاہیے اور آئل پر اچھے سے ہیٹ اپ ہونا چاہیے اس کے بعد اس میں نمک آئل کرنا چاہیے اور پوپکرن کو آئل کرنا چاہیے مکہی کے دانوں کو اور اس طرح سے بہت ہی ایزی سے ویہ میں آپ کے پوپکرن گھر میں تیار ہو جاتے ہیں یہاں میں پوپکرن کو اچھے سے فرائے کر لیا ہے اور ان کو میں نے بلکل ایک باریک سی لیئر سی ایک تیز ہی بنا دیا ہے تاکہ ان کو اچھے سے ہیٹ ملے اور یہ اچھے سے پوپ ہو کے پوپکرن کی شکل میں اکتیار کر لیں یہ میں نے ساروں کو ایک تیہ کی شکل میں میں نے بچھا دیا ہے آئل کے اندر اور میں یہاں پہ اس کو کور اپ کر دوں گی اور تقریباً فائف منٹس میں ہمارے پوپکرن تیار ہو جائیں گے اس ٹائم پہ بھی آنچ میں نے بلکل فل رکھی بھی ہے جیسے ہی پوپکرن پوپ ہونے لگیں گے میں اس کی آنچ کو تھوڑا نارمل کر دوں گی تاکہ جو نیچے والی تیا ہے وہ جو پوپکرن بن جاتے ہیں وہ جلنے لگ جاتے ہیں اور اس سے ایک بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتی اندر جس کی وجہ سے ایک عجیب سسائی کا پوپکرن میں آنے لگ جاتا ہے اس لیے میں آج کو آج کو یہاں پہ سلو کر دوں گی یہ دیکھیں ابھی ایک دو پوپکرن بننا سٹارٹ ہو گئے ہیں اور اچھی سی ہیٹ اندر ڈویلپ ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے اچھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پوپکرن بن رہے ہیں ہمارے اور اس کے لیے ہمیشہ کھلہ بردہ نہیں لیں تاکہ آپ کے جب پوپکرن بنیں تو اس میں اچھے خاصی سپیس ہو اور وہ جب اپنے سائز سے کئی بگر ہو جاتے ہیں تو وہ اندر اور جیسٹ ہو سکیں یہ دیکھیں کہ پوپکرن کھوکے اچھل رہے ہیں اور اچھے سے پوپکرن تیار ہو رہے ہیں یہاں اس جگہ پہ میں نے دیکھیں اچھا خاصا اس میں آپ دیکھیں سٹیم ہے تو یہاں پہ میں نے اس کی آنچ بھی تکیپن میڈیوم تو سلو کر دی تھی اور اسی میں یہ اچھے سے پوپکرن مکہی کا دانا جو گرم ہو جاتا ہے وہ کھلتا رہتا ہے اور یہ اچھے سے پوپکرن تیار ہوتا جاتے ہیں یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ مکہی کا دانا ماشاءاللہ سے کھلتا وہ اوپر آتا جا رہا ہے اور کافی اوپر تک یہ فلپ ہو گیا میرا جو سو سپین تھا اور یہاں آنچ بلکل میں نے سلو کر دی جتنے مکہی کے دانے جتنے مکہی کے دانے نیچے رہ جائیں گے وہ آہستہ آہستہ نارمل سی ہیٹ سے پھولتے جائیں گے اس کے بعد میں نے اس کا کور اوپن کیا یہ رہے کہ ماشاءاللہ کتنے اچھے ہمارے پوپکرن تیار ہوئے اس کو میں نے ایک باول میں نکال لیا سرونگ کے لئے جیسے اس میں آواز آنا بند ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہمارے کمپلیٹ پوپکرن تیار ہو جاتے ہیں یہاں پوپکرن بلکل ریڈی تھے اس کو میں نے ایک باول میں نکال لیا جب بھی دل کریں بنائیں اور انجوائے کریں اور میری ویڈیو کو لائکن شیئر کر دیں اللہ حافظ